اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک آرٹی ڈی کس طرح بنا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک نیا آرٹی ڈی ہے یہ ہم کھولیں گے ابھی اور آپ کو چیک کروائیں گے کہ یہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو کیسے کام کرتا ہے کھولیں درم یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس کا ڈکن سے اپن کیا ہے اس کا کور یہ ایک تھری وائر آرٹی ڈی ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھری وائرز نظر آ رہی ہیں یہ اس کی لینٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک ملٹی میٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہم ہم نے اس کو اوم پر سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں زیرو میگا اوم شوک کر رہا ہے ابھی ہم اس کے ٹرمینلز پر میٹر لگائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کتنا شوک کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو تین اوم شوک کر رہا ہے دو پوائنٹس پر لگائیں گے شارٹ شوک کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بلکل صحیح کنڈیشن میں آرٹی ڈی ہے ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور آپ کو چیک کروائیں گے کہ اندر سے یہ کس طرح بنا ہوتا ہے اور اس کی کنسٹرکشن میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ تین سکروہ بھی ہم اس کے اوپن کریں گے اور اس کے یہ ٹکی جو سرامیک میٹریل کی بنی ہوئی اہبان نکالیں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے دو سکروہ اوپن کیے ہیں اور در سے یہ تینوں وائریں اس کی اوپن کیے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین اس کی وائرز ہیں اور یہ اس کا کور ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اندر جو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے یہ اس کا لاک ادھر لگا ہوتا ہے وہ بھی نکال لی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے اس کے سیل کی جاتی ہے یہ اس کے اندر وائروں کے ساتھ لگا ہوا ابھی ہم نے باہر نکالا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو الٹیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے یہ سرامک گرینز فل کی ہوئی ہے تاکہ اس کی باریں شارڈ نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ کور بھی اوپا سے اوپن کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک آرٹیڈی کو فل اوپن کر لیا ہے یہ دوستو ابھی ایک خالی ویل رہ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس اس مٹیل کے ایک ویل ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے اس کے اندر سے یہ بھی ہم نے ایک سنسر نکالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آرٹیڈی سنسر ہے جو کہ پی ٹی انڈرٹ ٹائپ کا ہے یہ اس کی اوپر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو لگائے گئے ہیں یہ سیفٹی کیلئے لگائیں گے ہیں تاکہ وائرن شارڈ نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سلیل لگائے گئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے اوپن کریں گے یہ اس کی بیٹس ہیں یہ بیٹس ابھی نکالیں گے ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ایک بیٹس نکال کے دیکھائیں گے دیس طرح یہ ڈرینگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرامی کا بیٹس بنا ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھری وائر سنسر ہے تو تین کیبلوں کے لیے یہ ہول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہول میں اس کی یہ جو ہے وائرس یہ گزاری گئی تھی اور اس کو اس سرامی کے ہیڈ میں لگایا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھری وائرس جدہ سے لے کے یہ ہم نے ادھر استعمال کی تھی یہ اس کے ٹرمینل کے لیے بھی جگہ بنائی گئی گیا ہے اس کو سرامی کے ہیڈ کہا جاتا ہے یہ ٹرمینل باکسز ہیں تین اس کے اس میں ٹرمینل کیا جاتا ہے یہاں پہ ایکسٹرنل وائرس لگا کے جائز جگہ کے ٹرمپریجر ہم نے لینا ہوتا ہے وہاں پہ لے لیتے ہیں یہ اس کے سرامی بیٹس تھا یہ دوستو جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین اس کے سنسر لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سرامی کے اندر سنسر لگا ہوتا ہے جو کہ پی ٹی ہنڈریڈ مٹیرل کا پراٹینیم مٹیرل کا بنا ہوتا ہے تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے سیکھو گا کہ ایک جو آرٹ انڈی ہے اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور ویل کے اندر ڈال کے اس میں یہ سرامی لگا دی جاتی ہے اور اس کو اوپر سے سیل کیا دی جاتا ہے اور اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھو گا کہ کتنے پارس ہوتے ہیں اس کے میں کیا کیا چیز لگایا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہیڈ کمر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور یہ اس کی کیپ ہے تو یہاں سے ایکسٹرنل کیپل لگائی جاتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جن دوستوں کو پسند آئی ہے وہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور نہیں آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے سیکھو گا کہ آر ٹی ڈیو کس طرح اسمبل کرنے جاتا ہے اس میں کیا 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 لگائی جاتی ہے